اسلام علیکم انیس مہے دوہزار چوبیس کو ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم ریسی کا ہیلیکوپٹر کریش ہوا اور اس میں موجود تمام لوگ مارے گئے یہ کوئی نیچرل ایکسیڈنٹ تھا یہ کوئی سازش کیونکہ بلکل اسی طرح کی ایوییشن ایکسیڈنٹس پاس میں بھی ہو چکے ہیں جن میں کسی پولیٹیکل رائیول کو یا کسی نیشنل لیڈر کو مارا گیا ہو اور اس کی ڈیٹیلز بھی ویڈیو میں آگے موجود ہیں لیکن پہلے اس انسیڈنٹ کی بیک سٹوری کو سمجھتے ہیں انیس مہے دوہزار چوبیس کی صبح ایران کے صدر ابراہیم ریسی آزربائیجان میں ایک ڈیم کی اناکوریشن سرمنی کرتے ہیں اور پہر ساڑھے بارہ بجے وہاں سے فری ہو کے واپس ایران کے لیے روانہ ہوتے ہیں ٹھیک ایک بجے ان کا ہیلیکاپٹر جو کہ ایک یو ایس میڈ، ٹوئن بلیڈ، ٹوئن اینجن، میڈیم ہیلیکاپٹر ہے وہاں سے ٹیک آف کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دو اور ہیلیکاپٹرز ہوتے ہیں جو انہی کے کونوائی کا حصہ تھے اور ان سب میں ایرانی اوفیشل سوار تھے رائٹ سائٹ پہ ایران کے چیف آف سٹاف کا ہیلیکاپٹر تھا لیفٹ سائٹ پہ کونوائی کا باقی سٹاف اور درمیان میں تھا ابراہیم ریسی کا ہیلیکاپٹر اور یہ تینوں ایک ساتھ ایسکورٹ فارمیشن میں تہران کی طرف واپس جا رہے تھے ویڈر کنڈیشنز نارمل تھیں اور سب چیزیں انڈر کنٹرول تھیں لیکن ٹھیک پینتالیس منٹ کی فلائٹ کے بعد اچانک سے پریزیڈنٹ ابراہیم والے ہیلیکاپٹر کا پائلٹ باقی پائلٹس کو آلٹیٹیوڈ بڑھانے کے آرڈرز دیتا ہے کیونکہ آگے گہرے بادل تھے اور انہیں ایک کلیر ویجن کے لیے بادلوں سے اوپر جانا ضروری تھا آرڈرز ملنے کے بعد تیس سیکنڈز کے لیے یہ ہیلیکاپٹرز اپنا آلٹیٹیوڈ بڑھاتے ہیں لیکن انہی تیس سیکنڈز کے دوران پریزیڈنٹ ابراہیم کا ہیلیکاپٹر اچانک سے غائب ہو جاتا ہے اور حیرانگی اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کمیونکیشن ڈیوائسیز بھی انہی تیس سیکنڈز کے دوران کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں اور کسی ریڈیو ڈیوائس کے ذریعے ان سے رابطہ نہیں ہو پاتا باقی کے دو پائلٹس کو جب اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ کا ہیلیکاپٹر غائب ہو چکے تو وہ کچھ دیر اسی ایریا میں تلاش جاری رکھتے ہیں لیکن کوئی سراغ نہ ملنے پہ ہیلیکاپٹر کو ایک قریبی کوپر مائن سن گن کے قریب لینڈ کروا دیتے ہیں اور تب ہی پریزیڈنٹ کے ہیلیکاپٹر سے ایک ریڈیو رسپانس آتا ہے لیکن یہ رسپانس پائلٹ کی طرف سے نہیں بلکہ اسی ہیلیکاپٹر میں سوار محمد علی علی حاشم کی طرف سے تھا جو صرف اتنا ہی بتا پاتے ہیں کہ ہیلیکاپٹر کریش ہو چکا ہے اور سب کی موت ہو چکا ہے اور اس کے بعد ان سے بھی رابطہ ختم ہو جاتا ہے شروع کی ریپورٹس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ شدید دھند اور خراب موسم کی وجہ سے یہ کریش ہوئے لیکن ایران کے چیف آف سٹاف جو اسی کونوائی کا حصہ تھے وہ بتاتے ہیں کہ جس ایلٹیٹیوڈ پہ وہ ہیلیکاپٹرز فلائی کر رہے تھے وہاں دھند تھی ہی نہیں اور ویجن بھی کافی کلیر تھا سوائے کچھ بادلوں کے جو بلکل ان کے سامنے تھے کچھ لوگ اس ایکسیڈنٹ کے پیچھے یونائیٹڈ سٹیٹس کا ہاتھ بتا رہے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ شاید اسرائیل ہے اس سب کے پیچھے کیونکہ ابراہیم رہیس ہی اسرائیل کے لیے ایک دردے سر بنے ہوئے تھے لیکن کون ہے کون نہیں یہ تو انویسٹگیشنز ہی ڈیسائیڈ کریں گی لیکن اس ایکسیڈنٹ کے کچھ اور پہلو بھی ہیں پہلا یہ کہ پریزیڈنٹ ابراہیم جو ہیلیکاپٹرز استعمال کر رہے تھے وہ ایک امریکن میڈ یوٹیلیٹی ہیلیکاپٹر تھا جسے 1968 میں پہلی بار امریکہ کی ٹیکسس سٹیٹ میں بنایا گیا تھا یوٹیلیٹی ہیلیکاپٹرز کو سیول اور ملٹری دونوں آپریشنز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور ایران کے پاس اس موڈل کے دس ہیلیکاپٹرز موجود ہیں 1970 میں شاہ آف ایران کے دور میں یہ ہیلیکاپٹرز خریدے گئے تھے اور اندازہ لگا لیں کہ اتنے پرانے موڈلز کی مینٹننس کرنا کتنا ہی مشکل ہوگا سپیشلی تب جب ایران پہ یو ایس کی طرف سے ہیوی سینکشنز لگائی گئی ہیں اور ایران اس کے سپیر پارٹس ایمپورٹ ہی نہیں کر سکتا لیکن یہاں ایک اور سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ کے لیے کیسے کوئی انفٹ ہیلیکاپٹر کو چنا جا سکتا ہے کیسے اس قسم کی کتا ہی برتی جا سکتی ہے ایرانین ایوییشن کی طرف سے جب ایک اتنی ہائی پروفائل فگر یعنی ایک ملک کے پریزیڈنٹ کی بات ہو دوسری بات یہ کہ نارملی ہیلیکاپٹرز لور ایلٹیٹوڈز پہ ہی فلائے کرتے ہیں اور اسی لیے پائلٹس ان میں ویدر کی انفرمیشن اتنے اچھے سے نہیں دیکھ پاتے لیکن اگر خراب موسم ہی اس ایکسیڈنٹ کی وجہ بنایا تو باقی کے دو ہیلیکاپٹرز جو انہی کے ساتھ فلائے کر رہے تھے ان کے لیے ویدر کنڈیشن اتنی سیویر کیوں نہیں تھی اور کیسے وہ اس ایریا کو ایزیلی کراس کر گئے جبکہ ابراہیم ریسی والی ہیلیکاپٹر کے لیے وہی ویدر کنڈیشن جان لے واسا ہوئی تھے اب اگر ذرا ہسٹری کو دیکھا جائے تو اس جیسے واقعات پاس میں بھی ہو چکے ہیں جن میں سب سے پہلی اگزیمپل جنرل زیاء الحق کیا ہے سترہ اگست 1988 میں اپنے سٹاف کے ساتھ بہاولپور کے قریب ٹیک آف کرنے کے چند ہی منٹوں بعد ایک پلین کریش میں شہید کر دیا گیا تھا اسی طرح 1994 میں روانڈا کے پریزیڈنٹ کے ایرکافٹ کو میزائل سے مار گیا گیا تھا اور تیسری اگزیمپل ہے ایک ریشن ویگنر گروپ کے لیڈر کی جنہیں پچھلے ہی سال 2023 میں ایک پلین کریش میں مار دیا گیا بلکل اسی طرح انڈین پولیٹیشن سنجے گاندھی موزنبی کے پریزیڈنٹ سمورا اور ان جیسے کئی اور لوگوں کی سٹوریز بھی ہسٹری میں موجود ہیں یہ سب انسیڈنٹ سے ایک پلیننگ کے تحت کی گئے تھے جن کے بارے میں الگ سے ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا لیکن ایک بات تو کلیر ہے کہ جو بھی سسٹم کی خلاف اٹھتا ہے اسے خاموش کروانے کے لیے اسی طرح کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اور انہیں اوپر اٹھا دیا جاتے ہیں